اسلام علیکم ناظرین جی ایم نیوز ایچڈی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ملیر میں صحافتی تنظیم متحدہ صحافی محاس کی تعریفی تقریب کا ہی نقاط کیا گیا صحافتی تنظیم کی جانو سے سندھ کے صحافتی مچ کچھہری اور محفل مصریح کی بھی منعقد کی گئی مزید بے ریپورٹ پیش کر رہے ہیں ملیر کربار کراچی سے ہمارے نمائنے نواز سرگانی اپنی اس ریپورٹ میں جی صحافیوں کے حقوق تحفظ اور فلائے وربوط کے کاموں کے لیے قائم صحافتی تنظیم متحدہ صحافی محاس کی جانب سے تعریفی تقریب کا انقاط کیا گیا تقریب سے سینئر صحافی مصور سیال ملیر جنرلسٹ ویل فیر اسسوسیجن کے صدر منظور سولنگی متحدہ صحافی محاس کے چیئرمن افتخار نوری ملیر میڈیا سینٹر کے بانی و صدر حق نواز سمرو نوجوان شائر پروفیسر امتیاز دانش نوجوان شائر جمشید زونانی اور الائکہ موزز ماما مصری خان بگتی ماشوک علی جنہ جو امیر جھتیال نے خطاب کیا جبکہ تمام قائدین کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ متحدہ صحافی محاس کے دوستوں نے ملیر میں پہلے بھی دوسرے ناموں سے بہترین کردار ادا کیا ہے امید کرتے ہیں کہ آج ہی کے دن تشکیل پانے والی متحدہ صحافی محاس کے پلٹ فارم سے بھی انقلابی اقتعامات کیے جائیں گے اور مظلوم عوام کی بھرپور نماندگی کی جائے گی اس ملکے پر متحدہ صحافی محاس کے سینئر صحافی سلیم بگتی کے جنم دن کا کیک بھی کٹا گیا جبکہ تقریب میں عدبی شائری مچ کچھری اور محفل موسکی کا انقار بھی کیا گیا جبکہ تقریب میں شریک تمامی سیاسی سماجی اور الائکہ موزز شخصیتوں کا کہنا تھا کہ متحدہ صحافی محاس جیسے صحافی تنظیم کا تشکیل پانا احسن اقدام ہے موجودہ حالات میں صحافت صرف نام تک ہی نظر آتی ہے حقیقی طور پر میدان عمل میں عوامی مسائل پر کوئی صحافی صحافت کرتے ہوئے نظر نہیں آتا لیکن متحدہ صحافی محاس کی ٹیم پہلے بھی اس پلٹ فارم سے ہٹ کر عوام کی خدمت کرتی رہی ہے اور آئندہ بھی عوامی خدمت کریں گے صحافت کے حقوق کا دفاع اور تحفظ بھی یقینی بنایا جائے گا جبکہ پروگرام کے اختدام پر متحدہ صحافی محاس کی جانب سے محمد نوہ سرگانی نے تقریب میں آنے علی تمام موزز صحافی سماجی اور سیاسی احباب کا شکریہ دا کیا جبکہ